اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ کیسے ہیں میری دل سے دعا ہے آپ جہاں رہے ہیں احباد رہے ہیں خوش رہے ہیں آمین تو آج ایک ڈیلی بلوگ کے ذاتھ پھر وہ حاضر ہوں اللہ کے پاک نام سے آج میری بیٹی کی سکول میں اس کے اسیسمنٹ شروع ہو چکی تھی میری دل سے دعا ہے کہ جتنی بچیاں میرا یہ بلوگ دیکھ رہی ہیں اور ان کے پیپر ہیں تو ان کو سب بچیوں کو میری طرف سے بیسٹ اف لکھ ایک چھوٹی سی دعا یہ دعا جو ہے حضرت موسیل اسلام کو میرے رب نے سکھائی تھی جب ان کے زمان پر لقنت ہو گئی تھی تو اب یہ نام جی صبح کا ٹائم ہے اور یہ بیٹی کے لیے میں نے بریکفاسٹ بھی منا لیا کیونکہ وہ صبح صبح اٹھے اس نے کہا کہ چلے میں تھوڑا سا پڑھ بھی لوں گی آج اس کا پہلا پر پڑھتا جنرل سائنس کا دوست نے ناشتہ کیا اور پھر ریڈی ہونا شروع کی کیونکہ وہ خود ریڈی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں وہ اپنے بال وغیرہ بھی بنا رہی ہے یونیفرم وغیرہ تو اس نے پہنے وہ بالکل ریڈی ہو چکے تو میں نے پھر اس کو سکول کے لیے لافز کا پھر تھوڑ در ریسٹ کی اور آپ یہ دیکھیں نو بجے کا ٹائم ہے یہ میں اٹھی ہوں میں نے کہا کہ چلیں گھر کے صفائی وغیرہ بھی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آج میری بیٹی نے فرمائش کی تھی کہ ماما آپ میری لئے چکن کی بریانی بنائے گا آپ کو پتہ بچوں کو چکن کی بریانی بہت فسند ہے اور میری بڑی بیٹی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ بھی اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے تو اس نے بھی آج واپس آنا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں چکن کی بریانی بنا لیتے ہیں لیکن پہلے سارے گھر کی صفائی وغیرہ کہہ لیتے ہیں کہ سارا گھر نیٹ لین ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوکنگ کا شروع کریں گے تو میں نے صفائی وغیرہ بھی شروع کر دیا یہ دیکھیں کہ روم تو میرا درائی روم تو بلکل صاف ہو چکا تھا اب کچن اور بیڈ روم میرا رہ گیا تھا جو میرا کرنے والا تھا وہ بھی میں نے جلدی جلدی کیا کہ چلیں کھانا بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے سپیشلی بریانی بنانے میں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے گھر کی صفائی بھی سب کر لی ہوئی ہے آپ جناب یہ دیکھیں چیزیں وغیرہ اپنی جگہوں پر اپنے کیبنٹس وغیرہ بھی میں نے صاف کر دی ہیں اور سلیب وغیرہ بھی کچن بلکل صاف سترا ہو گیا تھا نیٹ کلین ہو گیا تھا اگر نیٹ کلین ہو تو کوکنگ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے یا دیکھیں فلور بھی میں نے دھو دیا سب صفائی ہو چکی بھی ہے تو اب اس کا میں نے بات لیا اور بات لینے کے بعد بھی میں کچن میں آئی تو یہ میں نے نکالی ہیں کیننز کی لیک پیسیز ہیں یہ میں لے کر آئی تھی ان کو اب ڈی فروسٹ کریں گے کیونکہ یہ ویسے بھی فریز ہوئی ہوتی ہیں اچھے خاصی اب میں نے ان کو ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھا تو میں نے کہا باہر کا موسم دیکھا لیکن باہر تو بہت ہی شدید گرمی تھی اس قدر تیز دوپ ہے جو صبح کا موسم تھا جب بچے سکول جا رہے تھے تو تھنڈی ہوای چا رہی تھی بہت ہی باہر کا موسم اچھا تھا لیکن اب شدید گرمی ہو چکی بھی تھی بہت ہی ہوتی ہے ٹوماٹر پیاز ہے یہ لیمن ہے اور یہ ہری مرچے ہیں اور یہ دھنی اصل میں دھئی نہیں تھا جس کے وجہ سے میں نے لیمن جو ہے ٹوماٹر زیادہ ڈالے یہ بریانی مسئل ہے اور ہسبرزائی کا نمک مرچ ہے آپ یہ جنا میں نے کڑائی میں آئیل گرم کیا ہوئے اب یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ لیکپیسز کو ڈال دی ہے دی فرائی ہونے کے لیے کیونکہ وہ بڑی اچھی ہوتی ہے چکن ٹوٹتا نہیں ہے آپ اس کو زیادہ ڈیپ فرائی کریں سبزی کٹھتے ہیں اور یہ در دیکھیں میں نے یہ دیکھیں پینٹ چینج کر دیا کیونکہ کڑائی میں جنہاں بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی میں نے تکلیفہ دیا یہ ہل بھی نہیں رہی تھی یہ لیمن جنہاں درک کا پاورڈر میں نے وہ ڈال دی ہے لیکوڈ کیونکہ پھر سمیل زیادہ نکل جاتی ہے ان کی اور یہ بالکل دیکھیں یہ میں نے فرائی کر کے باہر نکال دیا ہے چکن پیسز کو نکال دیا ہے کیونکہ میں اسی آئل میں دیکھیں میں نے پیاس کو بھی براؤن کرنا شروع کر دیا پیاس بھی ایسی ایسا براؤن ہونا شروع ہو گیا بلکہ وہ ہلک ہلکا براؤن سا رہے دیکھیں پانی میں نے رکھ دیا چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ساتھ ہی سب چیزیں میں کٹھی رکھ دیتی ہوں ادھر دیکھیں جب وہ بھی ہو گیا ہے پیاس بھی پراؤن ہو گیا ہے اب جو یہ ہم نے لیکس جو تھیں جو فرائی کی تھی یہ واپس اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ٹاماتر دھنیا ہری مرچیں اور لیمن وارٹر جہاں میں نے لیمو کا رس بھی نکالا گیا ہے یہ سب چیزیں دیکھیں کہ میں کٹھے ڈال دوں گا یہ دیکھیں ٹاماتر بھی میں نے ڈال دی ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ میں نے لیمن کا رس بھی ڈال دیا ہے وہ ساتھی یہ دیکھیں ہری مرچیں جو کٹی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں سب مسالے یہ بریانی مسالہ ہے ساتھ نمک میرچ ہے بریانی مسالہ میں نے زیادہ رکھا کیونکہ اچھا ٹیسٹی سواتا ہے زیادہ مزہ ہوتا ہے اور یہ لیمن جوس بھی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں لیمن جوس میں ڈال دی ایک پورا تھا زیادہ نہیں تھا بہت بڑا تھا تو میں نے کہا کہ زیادہ کھٹاس نہ ہو جائے بچوں نے بھی کھانا چھتا ہے اور چھتے فیرین بچوں نے بھی کھانا دے جو یہ دھنیا جو ہے میں نے اس کو کٹا ہے آدھا میں نے ڈال دیا آدھا میں نےay Yoga میں نے Arctic %, percent, nitrogen بہت پیارے گھرین بریانی 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 جب تک دم لگے گا چاولوں کا اور میں بیٹی تو میری آئی گئی تھی تو اب میں نے اس کو بٹھائیں گا کہ چلو کھانا تیار ہے یہ ساتھ نے رکھا ہے کولڈ رنگ اور ساتھ ہیں چاول اور وہ اس کو کھانے لگیا ہے تو بس یہ آج یہی تھا یہاں ہی تک کا میں نے بلوگ بنے تھا کیونکہ شام کو میں نے اس کو پڑھانا ہے اس کا پیپر ہے تو بس آپ دعا کیجئے گا کہ میری بیٹی کے بہت ہی زیادہ پیپرز اچھی ہوں اور اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوگ بہت اچھا لگا تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ اسے میرا حوصلہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ